بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ الیکشن ہو چکے ہیں لیکن آفٹر شاکس ابھی باقی ہیں اور بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈپٹی چیئرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی ڈیفالٹر نکلے ہیں اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اس سے پہلے پرویز رشید جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہے وہ ڈیفالٹر نکلے تھے پنجاب اور اس کے پچانویں لاکھ رپے انہوں نے ادا کرنا تھے لیکن وہ الیکشن نہیں لڑ سکے اور ان کا ٹکٹ جو تھا وہ بھی مسلم لیگ نون ان کو نہیں دے پائی لیکن ابھی مرزا محمد آفریدی جو پہلے سینٹر منتخب ہوئے پھر اس کے بعد ڈپٹی چیئرمن سینٹر منتخب ہوئے اور احیان کون طور پر انہوں نے چون ووٹ حاصل کیے تو ان کے بارے میں تازہ ترین جو معلومات آئی ہیں سامنے آج چھٹی ہونے کے باوجود اتوار کے روح چھٹی تھی لیکن وہ بینک آف پنجاب کے دفتر لاہور میں گئے وہاں پہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہاں کے بینک کے عملے کو حراسہ کیا اور انہیں کہا کہ میرے بارے میں معلومات جو ہیں وہ لیک نہ کی جائیں کسی کو نہ بتایا جائے کہ میں کتنا ڈیفالٹر ہوں لیکن جو تازہ ترین معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق مرزا محمد آفریدی بینک آف پنجاب کے چار سو سنتی ملین کے ڈیفالٹر ہیں اور بینک آف خیبر کے پانچ سو ملین انہوں نے ادا کرنے ہیں جبکہ بینک آف لاہ کو انہوں نے ایک ارب روپیہ ادا کرنا ہے لہٰذا وہ ڈیفالٹر ہیں اور اب ایک نیا اکھاڑا کھلے گا ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی یقینی طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کی ناہلی کے لیے دالت سے رجوع کریں گی الیکشن کمیشن آپ پاکستان سے رجوع کریں گی لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ مرزا محمد آفریدی جو ہیں وہ اچانک نمودار ہوئے پہلے سینٹر بنے پھر ڈیپٹی چیئرمن سینٹر بھی بن گئے لیکن اپوزیشن کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ وہ ڈیفالٹر ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ساری نادھندگی جو ہے دانستہ ہے یعنی جان بوجھ کر ڈیفالٹر ہیں انہوں نے یہ جو عوضہ حاصل کیا ڈیپٹی چیئرمن سینٹر کا یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے پیسے دے کے حاصل کیا یا کس طریقے سے حاصل کیا لیکن ایک بات تاہہ ہے کہ انہوں نے یہ عوضہ اپنی یہ لوٹی گئی رکوم جو ہے بینکوں سے حاصل کی گئی رکوم جس کے وہ ڈیفالٹر ہیں ان کو بچانے کے لیے کیا اور بینک آف پجاب کے عملے نے اپنے صدر کو اگاہ کر دیا ہے کہ چھوٹی کے روز ان کو ڈیپٹی چیئرمن سینٹر مرزا محمد افریدی کی طرف سے حراسہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع کسی کو بھی نہ دی جائے لیکن مسدقہ ذرائل نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ وہ اربن روپے کے ڈیفالٹر ہیں جو کہ اپوزیشن کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور اپوزیشن یہ سارے کاغذات حاصل کر کے یقینی طور پر عدالت میں جائے گی لہٰذا یہ ایک بڑی خبر تھی چھوٹی کے باوجود اگر مرزا محمد افریدی بینک کو جا کے حراسہ کر سکتے ہیں ان کو پابند کر سکتے ہیں کہ نہ دکھایا جائے لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس خبر سے مطلع رکھیں اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے با اثر لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی ہونے کے باوجود شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ